فَمَا لَقَدْ جَاعَاكُمْ البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کے اندر آتھا کریم علیہ السلام کی بے صدق متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حتباث رضی اللہ عنہ نحا پر رویت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دو گروہ بنائے مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر مختلف قبیلے بنائے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے بہتر قبیلے کے اندر رکھا پھر ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاندان بنائے اور مجھے سب سے عالی اور اچھے خاندان کے اندر رکھا تو فرمائے میں تم سب میں نصب کے لحاظ سے بھی خاندان کے لحاظ سے بھی اور ذاتی لحاظ سے بھی تم سب سے اچھا ہوں تو اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اب محبوب علیہ السلام علیہ السلام انشاء فرماتے ہیں جب حیث جعفر بن عبی طالب ذور علیہ السلام کی ججزات بھائی حیث مولا علیہ کے بھائی آپ نجاشی کے دربار کے اندر پہنچے اور ابو سفیان کے ساتھ تب ایمان نہیں لائے تھے نجاشی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھائی آپ کے پاس آگے لہذا ان کو ہمارے حوالے کرو کہا کہ کیا وجہ ہے تو ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ اپنا اباؤ ایدار کا دین چھوڑ کے ایک نئے دین کے پیروکار ہو چکے ہیں تو نجاشی نے جعفر بن عبی طالب اپنے دربار کے اندر پہنچے بھائی آپ کے ساتھ جتنے بھی رفقہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے وہ بھی ساتھ ہیں تو نجاشی نے پوچھا کہ اے جعفر بن عبی طالب اس محبوب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ تو نجاشی کے دربار کن رہے تھے جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ آبر شاہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ ہم لوگ جائل تھے ہم غتوں کی پوجہ کرنے والے تھے مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے رشتداریاں ہم توڑتے تھے پڑوں سے ایک سال بلسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ حضوروں کا مال کھا جائے کرتا تھا اور پھر ہمارے یہی حال تھا کہ ہم میں اللہ کے رسول تشریف لے آیا پھر ساری برائیاں ہمارے اندر تھیں پھر محبوب علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے پھر کیا ہوا کہ جن کی نصب اور جن کی صداقت اور امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے انہوں نے ہمیں دعویٰ دی کہ ہمیں ایک اللہ کو مانے اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جکائیں اور اپنے عباو اعداد جو پتھوں کی پوجہ کرتے تھے ان کے دین کو چھوڑیں اور پھر ہم ان کی وجہ سے سچ بولنے لگے امانتداری ہمارے اندر آگئی نشداروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے لگے پڑوسوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگے حرام کام اور خون ریزیاں وہ ہم نے چھوڑ دی یہ سارا کچھ کیا ہے تو ہم نے آمنہ کے لال جیسے کیا ہے فرمایا کہ ہمارے اندر بڑی خرابیاں تھی کہ ہم بڑے 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 کام کرتے تھے بچوں کو زندہ دربور کرتے تھے وہ مابوب علیہ السلام تشریف لائے اور آکر انہوں نے فرمایا کہ جس بچی کو تم زندہ دربور کر دیتے ہو قتل کر دیتے ہو اس کو تو اللہ نے اپنی رحمت بنایا ہے تو فرمایا کہ ہمارے اندر اتنی برائیاں تھی اور فرمانے لگے کہ وہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں نماز پڑھیں روزے رکھیں زکاة ادا کریں اور پھر ہم ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لے آئے اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کی تیر بھی کرتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بے صدق مقصد کیا تھا بہرحال آج اللہ تعالیٰ تعالیٰ شاہر فرماتا ہے عزیزن علیہما آنتم تمہارا مشتق میں پڑھنا ان پر بڑا گرام گزرتا ہے کہ کسی قسم کی تکلیف تمہیں ہوتی ہے کاتا تمہیں چوبتا ہے پریشانی کے اندر تم ہم پلا ہوتے ہو لیکن میرے محبوب علیہ السلام روزہ اتر کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تمہارے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے شاہد فمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم فمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے فمایا کہ جب میں اپنے روزہ انور کے اندر ہوں گا اور تمہارے آمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو فرمایا کہ میں تمہارے لئے اللہ سے بہشش مانگوں گا اگر اچھے عمال ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا اگر تمہارے برے عمال ہوئے تو اللہ کی بار اداتے ہیں تو تمہارے لئے بہشش مانگوں گا تو حضور علیہ السلام کی جو بلادت ہے وہ بھی ہمارے لئے خوشی کا باعث ہے اور جو حضور علیہ السلام کا بھی صالح ہے وہ بھی ہمارے لئے بہتر ہے تو اس حدے سے ہم حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشی کرتے ہیں کہ حضور کا آنا بھی اماری بیتر ہے اور حضور کا دنیا سے پردہ کرنا یہ بھی اماری بیتر ہے اور قربان جائیں آتا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے صحابہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تمہیں مبارک ہو اور فرمایا کہ تمہارے بعد میرے امتیں آئیں گے ان کو میری طرف سے ساتھ مبارکیں دینا صحابہ نحس گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے تو ہمیں صرف ایک مبارک جو ہمارے بعد آپ کے امتیں آئیں گے ان کو اس آتن بارکیں یار صلی اللہ اس کی وجہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے شاعت فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے تو کلمہ پڑھائیں تم نے میرے صبح و شام دیکھیا تو کلمہ پڑھائیں تم نے دیکھا ہے کہ میں اشارہ کرتا ہوں تو دوبا اور صورج واپس آجاتا ہے تم نے دیکھا ہے انگلی اٹھاتا ہو تو چاندوں تکڑے ہو جاتا ہے تم نے دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو پانی تندھے ڈالتا ہوں جب میں ڈالتا ہوں تو پانی کے چشم میرے اونیوں سے جاری ہو جاتے ہیں تم نے میرے برکتوں کو دیکھا ہے تم نے میرے موزاد کو دیکھا ہے تو پھر معنی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فمایت ہے تمہارے بعد میرے امت ہی آئیں گے نہ دونوں نے میرا دیدار کیا ہوگا نہ ہی میرے صبح شام دیکھیں ہوگی نہ ہی میرے موزاد دیکھیں ہوگی بس میرا نام سنتے چلے جائیں گے میرے نام اپنی جانوں کو پربان کرتے چلے جائیں گے تو سمائے جو تمہارے بعد میرے امت ہی آئیں گے ان کو ساتھ مبارکے دینا آل حضرت رحم عبداللہ علیہ فرماتے ہیں جب حسن کا ان کا جلوہ لما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی شدہ ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ دنیا دن دیکھے ازرال اسلام کی دیوانی ہے تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا عالم کیا ہوگا تمہارا مشتد میں پڑھنا ان پر بڑا گرام بزرتا ہے آقا کریم علیہ السلام اپنے امت کے ساتھ کس قدر محبت کے ظاہر فرماتے ہیں حید زید بن خالد جونر رضی اللہ عنہ آپ رواید فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے شاہر فرمایا اگر مجھے اپنے امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ نسوا کرنے کا حکم دیتا اور رشاہ کے نماز تیہائی ذات تک مخر کر دیتا ہے کیوں نسوا کتنی زیادہ تحقیب نے فرمائی حالانکہ نسوا کے جو فائدے زیدہ علیہ السلام نے شاہر فنا ہے کہ نسوا کا ادنا سے ادنا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ بل ایمان ہوتا ہے یہ نسوا کا کم سے کم فائدہ ہے تو سوچئے زیادہ فائدہ کیا ہوگا ہے زیدہ علیہ السلام رشاہ فناتے ہیں جب بندہ نسوا کرتا حضور کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے اللہ سبتا نمازوں کا زیادہ جرہ سواب ادا کرنا ہے تو اس کے اندر سواب اور حضر کتنا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے صرف اپنے امت کو مشکر میں پڑھنے کا خیال آتا ہے تو پھر میں نے اس کی زیادہ تحقید نہیں کی ورنہ جتنا اس کا فائدہ ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حد نماز کے ساتھ جب بھی حضور کریں تمہیں سواب استعمال کریں تو یہ بھی حضور امار نے مشکر دوارہ نہیں کرتے اور پھر فرمائے کہ عشاء کی نماز کو تیہائی رات تک مخر کر دیتا میں چاہتا ہوں کہ رات کے آخری اسے کے اندر تم نماز کو ادا کرو کیوں؟ پچھلی راتی رحمت رابدین کرے بلندہ واضح برشش منگن والیہ کارن اللہ رحمت ادا کرتا ہے حضور رحمت کے دوارے کھوٹ چکے ہوتے ہیں اللہ کترہ سے اعلان ہوتا ہے ہے تم اسے برشش مانگنے والا میں اس کو برشش کر دوں ہے تم مجھ سے آفیت مانگنے والا اس کو آفیت پکا کر دوں ہے تم مجھ سے سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کر دوں ہے تم مجھ سے رزق مانگنے والا اس کے رزق اندر فراخ ہی کر دوں تو فرمائے مجھے صرف اپنے امت کے مشکر دکھنے پڑھنے کا خدشہ ہے اس حرے سے میرے تیہائی رات تک مخر نہیں کی اس طرح مسلم شریف کے دیسے پاک ہے آتا قریم علیہ السلام نے حج فرض ہونے کا بیانہ فرمایا اور ہمیں لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اپنے اس گھر بیت اللہ کا حج فرض فرمایا کہ آج زندگی کمیر ایک بار لازمی اس گھر کا حج کرو ایک شخص کڑا ہوا حضر یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے حضور علیہ السلام نے سکوش فرمایا حضور خاموش رہے اس نے پھر حضر یا صلی اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے یہ پھر خاموش رہے پھر کھڑا ہوا یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے وہ پھر خاموش رہے جب چوتھی بار اس نے کہا حضور علیہ السلام نے شخص فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے دردہ نہ ہوا کروں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم نہ کر سکتے یعنی کہ جنگی کے اندر ایک بار حج فرض رکھا ہے اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو کسی مشکل ہوتی تو جتنے بھی آتا ہمار حضور علیہ السلام ہمارے لے کر رہے وہ اس کے اندر ہمارے لیے آسانی رکھی ہے اس لئے کہ حضور اپنے امت مشکل کے اندر نہیں دیکھ سکتے تو آپ اندازہ تو کریں دن کے اندر پانچ نمازیں فرض ہیں اللہ نے دین کتنے تھے پچاس نمازیں تھی معبوب علیہ السلام ہماری خاطر گئے اور آئے جب پانچ رہے گئے اللہ نے فمائے سوڑیا پریشانہ ہونا آپ کے جو امتی نمازیں پانچ بڑھے گا میرا بھش کو پچاس سواب بتا کروں تو یہ ہمارے پر کتنی مہربانی ہے حضور کی ہمیں حضور مشکل کے اندر نہیں دیکھ سکتے اور پھر کتنی مہربانیں کر دی تو مائے کے پانچ نمازیں تم پر فرض ہیں اگر تم سفر کے اندر جاتے ہو سفر کے اندر اگر چار کچھیں تو دو پار لیا کرو تصر کر لیا کرو تو ہمارے لیے آسانی رکھتے ہیں سفر کے اندر پوری نماز پڑھنی کرتی تو ظاہرہ سفر زیادہ کرنا پھر بننے کے لیے مشکل جاتا لیکن حضور علیہ السلام اپنی عمد پر اس قدر مہربان ہے فرمایا کہ تم دو پار لیا کرو اور پھر اس کے ساتھ آ دیکھیں فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھو اگر تمہارے میں طاقت نہیں ہے کمزوری ہے ضعیفی ہے بیماری ہے کوئی بات نہیں بیہر سے پڑھ لو بہن ستر لہر کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو کسی طریقے سے پڑھ لو اللہ دبارک اللہ پھر بھی قبول کرنا تو یہ زور کی وجہ سے ہم پر مہربانی ہو رہی ہے اس لئے کہ حضور علیہ السلام اپنی عمد کو تقلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتے روزے کو دیکھ لیں روزہ اللہ دبارک اللہ نے خاص رکھا یہ نہیں کہ پورا سال ایک مہینے ایام مادودہ جنکی کے دن ہیں تم میں اگر کوئی مریض ہو یا کوئی مسافر ہو وہ اتنے دن روزے نہ رکھے بعد میں رکھ لیں کتنی آسانی فرما دیں اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اتنا ضعیف و نمر ہو اور اتنا جو عید و بیمار ہو صحت آنے کی امید نہ ہو فرمایا وہ روزے تفیدہ دے دیکھ اللہ پھر بھی تبول کرنا تو یہ ساری مہربانی کیسے وجہ سے ہیں صرف حضور علیہ السلام کوئی جاسے زکاة دھرے پر فرض نہیں فرمائی زکاة صرف اسی پر فرض ہے جو صاحبِ حساب ہے یہ بینے کہ ہر روز یا ہر مہینے داتن نہیں سال میں ایک مرتبہ داتا تو یہ ساری جتنی میرے بانیاں ہو رہی ہیں یہ سبکت جو حضور علیہ السلام کے سب دور وسیلہ سے ہیں اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے میرے معبوب علیہ السلام جو میں مشکل کے اندر نہیں دیکھ سکتے حضور علیہ السلام کی بارجاں میں جو بھی آتا ہے حضور علیہ السلام فرض اس کی مشکل کو حل فرمائی کرتے ہیں آتا ترم علیہ السلام جمعہ کے دن نمبر بزلوہ فروض ہے اور حضور علیہ السلام خطا فرمائے ہیں ایک صاحبی کھڑے ہوئے ہیں عرضیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے حد صالح ہے جانوار اور انسان کیا سکرے سے مر رہے ہیں کیا سب دعا فرمائیں اللہ بارج ستا فرمائیں حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی تھی صاحبہ فرماتے بھی حضور علیہ السلام نے ہاتھ نیچے نہیں کیے آسمان سے چھمہ چھم بارج پرسانہ کی رہی ہو گئی سمیت تعلید کسی دے تھے بادلوں کے سارے ہی نہیں تھے بس حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دے تھی اللہ نے بارج پرسانہ شروع کر دی یہاں تک حضور علیہ السلام سے نیچے اترے اور حضور علیہ السلام کے مبارک لئی سے پانے کے کترہ ٹپک رہے تھے اس لیے کہ وہ خجوروں کی چھت تھی وہ اس طرح کا لینٹر تو نہیں تھا تو ہمارے اس قدر بارج ہو چکی تھی کہ چھت کو تراز کر کے نیچے بارج آ رہی ہے حضور علیہ السلام کے مبارک لئی سے پانے کے کترہ ٹپک رہے ہیں اب صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں دعا کی تھی اللہ کیا جہنم اب بین سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے مبارک لئی صلی اللہ علیہ السلام کو ہاتھ دھاتے ہیں اللہ کیا جبارک لئی فرماتا ہے صحابہ فرماتے ہیں جنہ کا دن گزر گیا بارش نہیں رکی ہفتے کا دن آ گیا ہفتے کا دن گزر گیا بارش ختم نہیں ہوئی اتوار کا دن تنیر کا دن حتیٰ کہ پورا ہفتہ گزر گیا لیکن بارش نہیں رکی اس لیے کہ رب نے فرمایا میرے مبارک نے مانگا ہے میں اتنا تعا کروں گا کہ معبوب راضی ہوگا جب تک محبوب نے کہتے میں بارش نہیں رکھوں گا اگر جمعہ آیا ذو ٹھیک جمعہ کے لئے مبارک بجلوہ فروض ہوئے وہ اشازت بارہ کھڑا ہوا عزدی آسول اللہ آپ تو اتنا پانی ہو چکا ہے اتنا پانی ہو چکا ہے کہ مکان گننے والے دعا فرمائیں اللہ مدین میں بارش روز دے ایت جیت بارش برسا دے بس ذو نے ہاتھ کھائے ہیں اور اشارہ کیا ہے عزدی آرمالعالمین اب مدینہ کے اندر نہ ہو مدینہ کے مضافات اندر بارش ہوتی رہے بس حضور کا اشارہ کرنا تھا حضور کا دعا کے لئے ہاتھ کھانا تھا کہ مدینہ کے اطراف اندر بارش ہوتی رہی لیکن مدینہ پر مطلب بلکہ ساپ ہو گئی اس لئے حضور اپنے عمد کو کسی قسم کی تقلیف اندر دیکھ نہیں سکتے حضور علیہ السلام مسئلہ کے نکشیر فرمائیں وہ منظر کیسا پیارا منظر ہوگا جب نگاہیں صدیق اکبرد ہوں گی چہرہ میرے مصطفیاتا ہوگا وہ منظر کیسا پیارا منظر ہوگا جب نگاہیں عمر فاروقی ہوں گی چہرہ میرے مصطفیاتا ہوگا وہ منظر کیسا پیارا منظر ہوگا جب نگاہیں عثمان زنے کی ہوں گی چہرہ میرے مصطفیاتا ہوگا وہ منظر کیسا پیارا منظر ہوگا نگاہیں مورا علیہ کی ہوں گی چیرہ امیر مصطفیٰ کا ہوگا وہ منظر کیسا پیارا منظر ہوگا جب نگاہیں حوض بلال حبشی کی ہوگی وہ چیرہ امیر مصطفیٰ کا ہوگا صاحبہ کرانکہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو اس قدر لیوک تر متوجہ ہوتے کہ ان کے سروں پر آتا پرندے بھی بیٹھ کے پھر اڑ جاتے لیکن پھر کہ ان کو احساس آتا اس لیے وہ بس حضور کے چیرے بھی تکتے رہتے تھے زور کی باتیں سنتے رہتے تھے اب دو درہا سے دو صحابی آئے زور کی بارگاہ میں بیٹھے زور کی گفت کو سنتے رہے زور کے نماز کے وقت ہو گیا زور کے نماز پڑھانے کے بعد زور پھر اللہ حفظ ہوئے زور علیہ السلام نے پھر خطا فرمایا حتیٰ کیسے رہو گئی اسے کے بعد پھر زور تشریف فرما ہوئے صحابہ بیٹھے زور کی باتیں سنتے رہے مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی نبی شاہ کے بعد کافی دیر گزر گئی آپس دو دونے گفت کو کم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آر رات کافی گزر گئی زور علیہ السلام سے اجابت لے کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجابے پتا فرمائیں تاکہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں زور کی بارگاہ میں حاضر ہیں عزگیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانے کی اجابے پتا فرمائیں تو زور علیہ السلام نے اجابے پتا فرما دی جب جانے لیں بے چاندے ہم چلے تھے پھر زور کی بارگاہ میں آگئے زور نے فرمایا کہ ہے نہیں عزگیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس جگہ سے آئے ہیں ایک تو جزہ تافی دور ہے تو راستہ میں جنگل پڑھتا ہے یا صلی اللہ دہرہ تافی ہو چکا ہے ہمارے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے تو یا صلی اللہ روشنی کا انتظام کو فرما دی اب زور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کون سے یہاں پر چارجنگ لائٹیں لے کر بیٹھا ہوں یا میں نے بھی جو ہے وہ ایمیجنسی لائٹ رکھی ہوئی ہے زور نے یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ محبوب جانتے ہیں یہ میرے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کس کے پاس آئیں گے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد میں پریشان نہ ہو جاؤ ایک کریم کی چھڑی لے کر آئے چھڑی لے کر آئے محبوب علیہ السلام آپ نے جد اللہ والے ہاتھوں کے مر وہ چھڑی کو پکٹتے ہیں تیوب لائٹ کی طرح وہ روشن ہو جاتی ہے جو فرما تے ہیں یہ لوگ اب تو میرے روشنی کا انتظام کر دے گی اب صحابہ اس چھڑی کو لے کے جا رہے ہیں جو تیوب لائٹ کی طرح روشن ہے اب سفر کرتے جا رہے ہیں کوئی پریشان نہیں اس لیے کہ محبوب علیہ السلام نے وہ نور بروشنی اطاع فرما دی ہے جنگر کندر سے گزر کیا کے جا رہے ہیں پھر جب اپنے محلے کے اندر پہنچ گئے اب ایک اگر ایک اللہ میں ہے دوسرے کا دوسری اللہ میں ہے اب آپ اپس کند کرتے ہیں کہ ایک لے کے جائے گا دوسرا کہتا ہے اگر پریشان کی ہو تو اس کو ہاتھ میرے محبوب پہ لگیں جاؤ دوسری چھڑی لے کر آؤ دوسری چھڑی اٹھائی آج روش کے ساتھ کچھ کی وہ بروشن ہو اب دونوں اپنے اپنے راستے پہ جاتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کی باردات اندر آج اگر صاحب اپنے مشکل پیش کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام ان کو مشکل کرنا دیکھ نہیں سکتے بلکہ فورا ان کو مشکل بحال فرما دیا تھا تو اللہ فرماتا تمہارا مشکل میں پڑھنا ان پر بڑا گران گزرتا ہے اور فرما حریصن علیکم تمہاری بلائے کے نہای چانے والے میرے محبوب علیہ السلام ہر ایک تمہاری بلائے کے بارے میں سوچے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اکثر غمگینی کے حالے کے اندر رہتے تھے سعید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر غم کی اور خزن کی کیفیت اندر رہتے ہیں کیا کیفیت ہے کیا پریشانی ہے کونسا صدمہ ہے کونسا غم ہے اگر غم ہے تو صرف اپنی گناہ دا امت کا غم ہے پریشانی ہے تو صرف اپنی امت کی پریشانی ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمائے صحیح مسلم کا نجیس پاک ہے حید عبی بن قاب رضی اللہ اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے شاہد ہمائے اللہ نے مجھے تین سوال عطا فرمایے محبوب جو سوال تو مجھ سے مانگے گا جو دعا کرے گا جو مانگے گا میرا اب تک عطا کر دوں گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو تین دعایں دی کہ اے میرے نبی تم مجھ سے جو مرضی دعا مانگ میں پھول کروں گا تو میں ہر نبی نے وہ تینوں دعایں دنیا کے اندر مانگ لیا کہ آپ نے مجھے بھی تین دعائیں تین سوال اطاعتِ یہ urf جو مرض یہ مانگ لے جو میں فع inac دو کیا مانگی ��ی اللہ millimeter اللہ experient دو بار کہا یا رب العالمین میری امت کی بحثیت فرما میں دو میں نے دنیا کم میں مانگ لی تیامت کے لئے ایک رفت سوڑی ہے میں ابھی ابھی امت کی بحثیت کے لیے رکھی ہے وہ بھی اپنی لیے نہیں رکھی وہ بھی اپنی امت کی مخصص کے لیے رکھی ہے سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں جب حضور علیہ السلام کے شہزادیں سید عبر حیم رضی اللہ تعالیٰ ان کا وصال ہوا تو ہم نے عرض کیا صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے دعا کریں اللہ آپ کی ہر دعا تو سنتا ہے لیکن یہ ایک دعا ایسی جو اللہ ہر حال میں تبول فرمائے گا آپ دعا کریں اللہ آپ کے بیٹے کو دوبارہ زندگی اطاق فرما دیں اکرم علیہ السلام نے شاہ فرما ہے شاہ یہ دعا میں نے کل قیامت کے لیے اپنے امتیوں کے لیے رکھی ہے کل قیامت نے یہ دعا کرتا اپنی امت کو بخش کر رہا ہوں تو حضور علیہ السلام کا ہماری فکر ہے اکرم علیہ السلام اسلام یہ ایک دن تصیب فرما ہے اکرم علیہ السلام آیات لارت فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ آبیر شاہ فرما دے رب دینہ اے اللہ میں نے لوگوں کو تیرا پیغام پلچایا ہے لیکن گوش لوگ گمراہ ہو گئے فمن تب یعنی یا اللہ جو میری اتباہ کرتا ہے وہ تو مجھ سے ہے وہ تو میرا ہو گیا فمن آسانی یا اللہ جو میری نا فرما نہیں کرتا ہے تو تو برشنی والا میربان ہے اور خریصیتہ عیسی علیہ السلام اسلام کو مطالق جو اللہ شاہر ہماتا ہے عیسی علیہ السلام نے شاہر ہمایا اے اللہ یہ گناہ دار یہ تیرے بندے اگر تم تو بخص دے تو میربان ہے وَإِنْ تَعْفِلْ لَهُمْ فَإِنَّا تَعْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ یا اللہ تو انہی عذاب ہے تو تیرے بندے ہیں اگر بخص دے تو تیرے بندے ہیں مولا تو جانے جو نیکو کار ہے وہ مجھے دے دے اور جو گناہ دار ہے وہ تو رکھ لے محبوب علیہ السلام اسلام ارشاہ فماتے ہیں کہ جب میری باری آئے تو آتا قریم علیہ السلام علیہ السلام نے جب دونوں نبیوں کے فرمان کو پڑا حضور علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آن صبح نکلے اللہ حجا جہنم اب بین اصرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریاء بہا دیئے آتا قریم علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آن صبح نکلے اللہ نے فرمای جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو محبوب کیس چیز نے آپ پر اولا دیا ہے جبریل امین حاضر ہوئے آج گیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھتا ہے محبوب بتائیں کسیوں نے آپ پر اولایا تو محبوب علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل پہلے نبیوں نے نیکو کاک لے لیے گناہداروں کو چھوڑ دیا مجھے تو اپنے امت کے گناہداروں کی پڑی ہے جب مجھے اپنے امت کے گناہدار یاد آتے میری آجوں سے ہم سو جارے جاتے کل قیامت کے دن میری گناہدار امت کا کیا ہوگا اللہ نے فرمای جبریل میرے محبوب سے کہہ دے اے محبوب پریشان نہ ہو ان قریب ہم آپ کو اتنا آتا کریں کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے اور حضور فرماتے میں آجوں تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرے امت میں جہنم کن رہو گا جب ساری امت جنت میں چلے جائے گی میرے اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو محبوب علیہ السلام کو مطلق اللہ شاہ رہی سنن علیکم یہ تمہاری بلائق نہیں ہے چانے والے بالمقمنین رعوف الرحیم یہ مومنوں کے لئے رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس لئے کہ محبوب علیہ السلام اشار فرماتے حیدنس من مالک رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے آج کیا صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کے دن ہوگا آپ کل قیامت کے دن میری شفاق کر دینا صلی اللہ علیہ السلام نے اشار فرماتے کہ اینس پریشان ہو کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ تیری شفاق کروں گا آج کیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا میدانِ معاشر ہوگا جہاں پر سوالاک حمل اطران بھی موجود ہوں گے جہاں پر ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی آج کیا صلی اللہ میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں میں اتنا مجمع میں بیٹھا ہوں تو اس میں سے اگر کسی بندے کو ملنا تو کمر کو منہ کو کچھ دیتو لگتی ہے کہ یار پتر وہ کہاں دیتا ہوگا تو حضرت یاس اللہ اتنا بڑا میدانِ معاشر ہوگا میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں جہاں نے فرمایا کہ اینس کسی عوضت نہ جانا امت کل سرات سے گزرے ہی ہوگی میں کل سرات پر کھڑے ہوگا رب صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں گا آل حضرت فرماتے ہیں رضا کل سے اب وجد کرتے گزریں گے کہ ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہ اے رضا اب کل سے وجد کرتے ہو گزروں وہ کل سے راج تلوہ سے تیز بہت سے زیادہ برید ہے لیکن آل حضرت فرماتے ہیں ہم تو وجد کرتے ہو گزریں گے کیوں ہمیں معلوم ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے ہمارے لئے دعا کے لئے تھے ہوئے اگر کوئی باپ اپنے بچے کو اٹھائے چھوٹا سا بچہ ہو اس کا ہواہ کے اندر اڑاتا ہے اور پھر بچہ مسکراتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے میرا باہن نیچے کھڑا مجھے نیچے نہیں گننے دے گا امت ہی کا کل سے گزرے گا اس کو معلوم ہے میرے محبوب علیہ السلام میرے لئے سامنے کرے دو دعا کرنا بے سلیم امت ہی اب میں وجد بھی کروں گا تو پھر گر کے میں جہنم کے اندر نہیں جاؤں گا رضا پل سے اب وجد کرتے ہو جو ذریعے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزقی صلی اللہ اجر کوئی سرات پر آج کو نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاز کروں جو نے فرمایا کہ اے انس پھر کسی عوضے دنا جانا تم پھر ایسا کرنا حوضہ کوسر پہ آ جانا امت پیاسی ہوگی میں حوضہ کوسر کے جام پر بھر تم کو پلا رہا ہوں گا اللہ عزق فرماتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں تلاتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے تلاتے یہ ہے سیاسول اللہ اگر میں حوضہ کوسر پر آج کو نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں حضور فرمایا کہ کسی عوضے دنا جانا امت کے عمال مزان عدل پر تولے جا رہے ہوں گے تمہارا نبی وہاں پر موجود ہوگا وہاں پر ملکات کرنے سیاسول اللہ مزان پر موجود ہوں گے فرمایا ہاں مزان پر موجود ہوں گا ان تین مقامات کے علاوہ میں تمہیں تین ہی منوں گا بس یہاں بھی جاؤں گا صرف امت کی خاطر جاؤں گا فرمایا جب میں مزان پر کھڑا ہوں گا میرے امت کے کمال تولے جائیں گے اگر کسی قسم کی کمی ہو گئے تو میں تمہارا نبی پوری کر رہا ہوں گا اللہ اکبر تمہارا نبی میں پورا کر دوں گا زرف اماتے ہیں کہ میرے امت کی نامہ مات تولا جائے گا نامہ مات اب تل جائیں گے بنا زیادہ ہیں نیک اعتم ہے اللہ فرمایا کہ اس کو جہننگ طرف لے کر جاؤ فرشتے جا رہے ہوں گے آدم علیہ السلام آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ امتی کو فرشتے جہننگ طرف لے کر جا رہے ہیں جائیں چھوڑا کے لائیں جو فرمایا میں جاؤں گا فرشتوں سے کہوں فرشتو یہ میرا امتی ہے اس کو واپس مزان پر لاؤ دوبارہ مال تولو فرشتے اعج کریں گے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ فرمایا کہ ہم لے آتے حضور علیہ السلام راکھ کی بارگاہ میں آئیں گے سار سہی دیکھنے رکھیں گے اللہ فرمایا کہ ایرے فراسط یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتسمہ سلطوتہ یشوات و شفا اور میرا سوڑا محمد تو بولتے سہید رب سنتا چلا جائے گا محمود کو سواد بکا میرا پورا کرتا چلا جاؤں گا محمود جس کی شباہ کرتا جائے گا میرا پورا کرتا جاؤں گا آج کریں گے مالک میرے عمد کی کوئی فریسے جہنم طرف دیکھا جا رہے ہیں مہرہ ان سے کہا ہے تو دوبارہ میزان پلاؤ وہ کہتے ہیں اللہ فرمایا تو ہم لے آتے ہیں اللہ فرمایا جا فریسے جس طرح میرا محمود کہتا ہے ان دھوکم کی تعمیل کرو جو فرماتے ہیں دوبارہ میزان پر لائے جائے گا ہم مال تلے جائیں گے گناہ زیادہ ہیں نیک ہے کم ہیں جو فرماتے ہیں میں پرچی نکالوں گا اس کو نکال کے نیکوں پر تولے میرا خود آپ نیکوں کا پلہ جھپ جائے گا اللہ حرکتا ہے نیکوں کا پلہ جھپ جائے گا جو فرماتے ہیں کرلہ طرح سے اعلان ہوگا اے فریسے آج اس کو پروٹوکول کے ساتھ جنرک طرف لے کر جاؤں گا تو میں فریسے جب لے کر جنرک طرف لے کر جا رہے ہوں گے وہ بنداز کرے گا سوڑے مکڑے والے آپ کون ہیں یہ تو مقام ایسا ہے آج باہت کے پاس بھی گیا ماں کے پاس بھی گیا دوستوں کے پاس بھی گیا جس کے پاس گیا کسی نے ایک نیکی بھی نہیں دی آپ کون ہیں جنرک نے میرے ساتھ اتنی میرے بانے کی تو میری نیکیا کم سی آپ نے پوری فرما دی جو فرمایا کہ اے میرے امتی پریشان کی ہوتا ہے میں تر نبی ہوں اللہ وزی بر یا صلی اللہ آپ میرے نبی ہیں آپ نے کیا رکھا نیکیوں کا پڑھ لے اندر کہ نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا جو نے فرمایا کہ اے میرے امتی تمہیں ایک بار میری زاکر محبت کے ساتھ دوبارہ پڑھا تھا میں نے سنبھالا تھا آئے تیرے کام آ گیا